اَمَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَائِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَئِلَا هُمْ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ بھلا بتاؤ تو کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا کس نے آسمان سے بارش برسائی پھر اس سے ہرے بھرے بارونک باغات اگا دیئے ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہیں اگا سکتے کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے بلکہ یہ لوگ حق سے انحراف کرتے ہیں اَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَا لَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا اَئِلَا هُمْ مَعَ اللَّهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بھلا کس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دی اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان روک بنا دی کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے بلکہ ان میں سے اکثر کچھ جانتے ہی نہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُغْطَرُ وَإِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِهُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُنَفَاءَ الْأَرْضِ اَئِلَا هُمْ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ بے قس کی پکار کو جبکہ وہ پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے کیا اللہ کے ساتھ اور معبود ہے تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ اَئِلَا هُمْ مَعَ اللَّهِ تَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ بھلا کون ہے جو تمہیں خوشکی اور طریقی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخبریاں دینے والی ہوائیں چلاتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جنہیں یہ شریک کرتے ہیں ان سب سے اللہ بلند و بالا تر ہے اَمَّن يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اَئِلَا هُمْ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَا تُو بُرْهَانَكُمْ اِن كُلْتُمْ صَادِقِينَ بھلا کون ہے جو مخلوق کی اول دفعہ پیدائش کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا اور کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزیاں دے رہا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب اٹھا کھڑے کیے جائیں گے بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے بلکہ یہ اس سے شک میں ہیں بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ کافروں نے کہا کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی کیا ہم پھر نکالے جائیں گے لَقَدْ وَعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ہم اور ہمارے باپ دادوں کو بہت پہلے سے یہ وعدے دیے جاتے رہے کچھ نہیں یہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہیں قُلْ سِیرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةٌ مُجْرِمِينَ کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر ذرا دیکھو تو سہی کہ گناہگاروں کا کیسا انجام ہوا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں اور ان کے داؤگھات سے تنگ دل نہ ہو وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے اگر سچے ہو تو بتلا دو قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِنُونَ جواب دیجئے کہ شاید بعض وہ چیزیں جن کی تم جلدی مچا رہے ہو تم سے بہت ہی قریب ہو گئی ہوں وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ یقیناً آپ کا پروردگار تمام لوگوں پر بڑے ہی فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ بے شک آپ کا رب ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جنہیں ان کے دل چھپا رہے ہیں اور جنہیں ظاہر کر رہے ہیں وَمَا مِنْ رَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينَ آسمان و زمین کی کوئی پوشیدہ چیز بھی ایسی نہیں جو روشن اور کھلی کتاب میں نہ ہو اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے ان اکثر چیزوں کا بیان کر رہا ہے جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں وَإِنَّهُ لَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے یقیناً ہدایت اور رحمت ہے اِنَّ رَبَّكَ يَقُضِي بَيْنَهُمْ بِحُکْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمِ آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے سب فیصلے کر دے گا وہ بڑا ہی غالب اور سب کچھ جانتا ہے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ پس آپ یقیناً اللہ ہی پر بھروسہ رکھئے یقیناً آپ سچے اور کھلے دین پر ہیں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُمَّ الدُعَاءَ اِذَا وَالْلَّوْ مُدْبِرِينَ بے شک آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو جبکہ وہ کیٹھ پھیرے روگردان جا رہے ہوں وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ اِن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآیَاتِنَا فَهُمْ مُسْنِمُونَ اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے رہنمائی کر سکتے ہیں آپ تو صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے ہیں پھر وہ فرمانبردار ہو جاتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ الْنَّاسَ كَانُوا بِآیَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا ہم زمین سے ان کے لئے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّتٍ فَوْجًا مِّمْ مَنْ يُكَذِّبُ بِآیَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کے گروہ کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے گھیر کھار کر لائیں گے پھر وہ سب کے سب الگ کر دیے جائیں گے حَتَّى إِلَى جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآیَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جب سب کے سب آ پہنچیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ تم نے میری آیتوں کو باوجودے کہ تمہیں ان کا پورا علم نہ تھا کیوں جھٹلایا اور یہ بھی بدلاؤ کہ تم کیا کچھ کرتے رہے وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ اور ان کے ظلم کے سبب ان کے حق میں وعدہِ عذاب پورا ہو کر رہے گا اور وہ کچھ بول نہ سکیں گے أَلَمْ يَرَوْ أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ کیا وہ دیکھ نہیں رہے کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ اس میں آرام حاصل کر لیں اور دن کو ہم نے دکھلانے والا بنایا ہے یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان و یقین رکھتے ہیں وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ وَكُنٌّنْ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ جس دن سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب آسمانوں والے اور زمین والے گھبرا اٹھیں گے مگر جسے اللہ چاہے اور سارے کے سارے آجز و پست ہو کر اس کے سامنے حاضر ہوں گے وَتَرَ الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُ مَرَّ السَّحَابِ صُنعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ اور آپ پہاڑوں کو اپنی جگہ جمع ہوئے خیال کریں گے لیکن وہ بھی بادل کی طرح اڑتے پھریں گے یہ ہے کاری گری اللہ کی جس نے ہر چیز کو مصبوط بنایا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اس سے وہ باخبر ہے جو شخص نیک عمل لائے گا اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا اور وہ اس دن کی گھبراہت سے بے خوف ہوں گے اور جو برائی لے کر آئیں گے وہ اوندھے مو آگ میں جھونگ دیے جائیں گے صرف وہی بدلہ دیے جاؤگے جو تم کرتے رہے مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے جس کی ملکیت ہر چیز ہے اور مجھے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ میں فرمانبرداروں میں ہو جاؤں اور میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں جو راہ راست پر آ جائے وہ اپنے نفع کے لئے راہ راست پر آئے گا اور جو بہک جائے تو کہہ دیجئے کہ میں تو صرف حشیار کرنے والوں میں سے ہوں وَقْنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہیں وہ انقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا جنہیں تم خود پہچان لوگی اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رہم والا ہے تاسیم میم تِلک آیات کتاب المبین تاسیم میم یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَبَئِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فیرون کا صحیح واقعہ بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَى فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعٍ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحِيي نِسَاءَهُمْ اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ یقیناً فیرون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا اور ان میں سے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا اور ان کے لڑکوں کو تو زبا کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا بے شک وہ تھا ہی مفصدوں میں سے وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا اور ہم انہی کو پیشفا اور زمین کا وارث بنائیں وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَونَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدرت و اختیار دیں اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ہم نے موسا کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا اور کوئی ڈر خوف یا رنج غم نہ کرنا ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَونَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَزَنَا اِنَّ فِرْعَونَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ آخر فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا اس لیے کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے موجبِ غم ہو کچھ شک نہیں کہ فرعون اور ہامان اور ان کے لشکر تھے ہی خطاکار اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اسے قتل نہ کرو بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا ہی بیٹا بنا لیں اور یہ لوگ شعور ہی نہ رکھتے تھے موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا قریب تھی کہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دے دیتے یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے موسیٰ کی والدہ نے اس کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا تو وہ اسے دور ہی دور سے دیکھتی رہی اور فرعونیوں کو اس کا علم بھی نہ ہوا ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا یہ کہنے لگیں کہ کیا میں تمہیں ایسا گھرانا بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور ہوں بھی وہ اس بچے کے خیر خواہ پس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچایا تاکہ اس کی آنکھیں تھنڈی رہیں اور آزردہ خاطر نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وَلَمَّا بَلَغْ عَشُدَّهُ وَاسْتَوَا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے ہم نے انہیں حکمت و علم عطا فرمایا نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَان هَذَا مِنْ شِيَعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌ مُضِلٌ مُبِينٌ اور موسیٰ ایک ایسے وقت شہر میں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے یہاں دو شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا یہ ایک تو اس کے رفیقوں میں سے تھا اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں سے اس کی قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا اس سے فریاد کی جس پر موسیٰ نے اس کے مکہ مارا جس سے وہ مر گیا موسیٰ کہنے لگے یہ تو شیطانی کام ہے یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے پھر کہنے لگے کہ اے پروردگار میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تو مجھے معاف فرما دے اللہ نے اسے بخش دیا وہ بخشش اور بہت مہربانی کرنے والا ہے کہنے لگا اے میرے رب جیسے تو نے مجھ پر یہ کرم فرمایا میں بھی اب ہرگز کسی گناہگار کا مددگار نہ بنوں گا فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبْ فَإِذَا الَّذِي اَسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ صبحہی صبحہ درتے اندیشے کی حالت میں خبریں لینے کو شہر میں گئے کہ اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کر رہا ہے موسیٰ نے اس سے کہا کہ اس میں شک نہیں تو تو سری گمراہ ہے فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌ لَّهُمَا قَالَ يَا مُوسَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ اِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَقُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَقُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ پھر جب اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑنا چاہا وہ فریادی کہنے لگا کہ موسیٰ کیا جس طرح تُو نے کل ایک شخص کو قتل کیا ہے مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے تُو تو ملک میں ظالم و سرکش ہونا ہی چاہتا ہے اور تیرا یہ ارادہ ہی نہیں کہ ملاب کرنے والوں میں سے ہو وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَ الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَفْتُلُوكَ فَاخْرُجِ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا موسیٰ یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں پس تُو بہت جلد چلا جا مجھے اپنا خیرخواہ مان فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّب قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ پس موسیٰ وہاں سے خوفزدہ ہو کر دیکھتے بھالتے نکل کھڑے ہوئے کہنے لگے اے پروردگار مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدِيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ لے چلے گا وَلَمَّا وَرَدَ مَا أَمَدِيَنَ وَجَدْ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُون وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ مُرَأَتَيْنِ تَذُودَان قَالَ مَا خَطُبُكُمَا قَالَ تَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءَ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ مدین کے پانی پر جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے اور دو عورتیں الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روکتی ہوئی دیکھیں پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے وہ بولیں کہ جب تک یہ چرواہیں واپس نہ لوڑ جائیں ہم پانی نہیں پلاتیں اور ہمارے والد بہت بڑی عمر کے بوڑھے ہیں فَسَقَا لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّا إِلَوِّل فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِير پس آپ نے خود ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا پھر سائے کی طرف ہٹ آئے اور کہنے لگے اے پروردگار تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں فجاءته احداهما تمشی على استحیاء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الرَّالِمِينَ اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیاء سے چلتی ہوئی آئی کہنے لگی کہ میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دیں جب موسیٰ ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو وہ کہنے لگے اب نڈر تُو نے ظالم قوم سے نجات پائی قَالَتْ اِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرِ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينَ ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ ابباجی آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور امانتدار ہو قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ اِحْدَ بِنَ تَيَّهَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجِ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكِ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقْ عَلَيْكِ سَتَجِدُنِي إِنشَاءَ اللہ من الصالحين اس بزرگ نے کہا میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں اس پر کہ آپ آٹھ سال تک میرا کام کاج کریں ہاں اگر آپ دس سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان کے ہے میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے موسیٰ نے کہا خیر تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ کا ارساز ہے فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَسْطَلُونَ جب موسیٰ نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو کوہِ تور کی طرف آگ دیکھی اپنی بیوی سے کہنے لگے ٹھیرو میں نے آگ دیکھی ہے بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سینک لو فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ پس جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دیئے گئے کہ اے موسیٰ یقیناً میں ہی اللہ ہوں سارے جہانوں کا پروردگار وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكِ فَلَمَّا رَآهَا تَعْتَزُكَ أَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرَا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ اور یہ آواز بھی آئی کہ اپنی لاتھی ڈال دو پھر جب اسے دیکھا کہ وہ سام کی طرح پھن پھنا رہی ہے تو پیٹھ پھیر کر واپس ہو گئے اور مڑ کر رخ بھی نہ کیا ہم نے کہا اے موسیٰ آگے آ در مت یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے اُسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبَ فَذَانِكَ بُرْحَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال وہ بغیر کسی قسم کے روک کے چمکتا ہوا نکلے گا بلکل سفید اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے پس یہ دونوں موجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں فیرون اور اس کی جماعت کی طرف یقیناً وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں موسیٰ نے کہا پروردگار میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں اور میرا بھائی حارون مجھ سے بہت زیادہ فسی زبان والا ہے تو اسے بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج کہ میری تصدی کرے مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلا دیں گے اللہ نے فرمایا کہ ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے فرونی تم تک پہنچ ہی نہ سکیں گے بس ابب ہماری نشانیوں کے تم دونوں اور تمہاری تابداری کرنے والے ہی غالب رہیں گے پس جب ان کے پاس موسیٰ ہمارے دیے ہوئے کھلے موجزے لے کر پہنچے تو وہ کہنے لگے یہ تو صرف گھڑا گھڑا جادو ہے ہم نے اپنے اگلے بابدادوں کے زمانے میں کبھی یہ نہیں سنا موسیٰ کہنے لگے میرا رب تعالی اسے خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آتا ہے اور جس کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہوتا ہے یقیناً بے انصافوں کا بھلا نہ ہوگا فیرون کہنے لگا اے درباریو میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا سن اے حامان تو میرے لیے مٹی کو آگ سے پکوا پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کر تو میں موسیٰ کے معبود کو جھانگوں اسے میں تو جھوٹوں میں سے ہی گمان کر رہا ہوں اس نے اور اس کے لشکروں نے ملک میں ناحق تکبر کیا اور سمجھ لیا کہ وہ ہماری جانب لوٹائے ہی نہ جائیں گے بلاخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ دیا اور دریا میں پھینک ڈالا اب دیکھ لیں کہ ان گناہگاروں کا انجام کیسا کچھ ہوا اور ہم نے انہیں ایسے امام بنا دیا کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں اور روز قیامت مطلق مدد نہ کیے جائے اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے اپنی لانت لگا دی اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْاَوْلَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًا وَرَحْمَتًا لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور ان اگلے زمانے والوں کو ہلا کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو ایسی کتاب انعائت فرمائی جو لوگوں کے لیے دلیل اور ہدایت و رحمت ہو کر آئی تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور تور کے مغربی جانب جبکہ ہم نے موسیٰ کو حکم احکام کی وہی پہنچائی تھی نہ تو تو موجود تھا اور نہ تو دیکھنے والوں میں سے تھا وَلَا كِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَا وَلَعَلَيْهِمُ الْعُمُرْ وَمَا كُنْ تَتَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدِيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِنَا وَلَا كِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ لیکن ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی جن پر لمبی مدتیں گزر گئیں اور نہ تو مدین کے رہنے والوں میں سے تھا کہ ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا بلکہ ہم ہی رسولوں کے بھیجنے والے رہے وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ اِذْ نَادَيْنَا وَلَاكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور نہ تو تور کی طرف تھا جبکہ ہم نے آواز دی بلکہ یہ تیرے پروردگار کی طرف سے ایک رحمت ہے اس لیے کہ تُو اُن لوگوں کو ہشیار کر دے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا کیا عجب کہ وہ نصیحت حاصل کر لے وَلَوْ لَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَتٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْنَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِحَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ انہیں ان کے اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہوئے آمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی تو وہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے رب تُو نے ہماری طرف کوئی رسول کے انہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی تابداری کرتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْ لَا أُوْتِيَ مِثْلَ مَا أُوْتِيَ مُوسَى اَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوْتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍ كَافِرُونَ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہتے ہیں کہ یہ وہ کیوں نہیں دیا گیا جیسے موسا دیے گئے تھے اچھا تو کیا موسا کو جو کچھ دیا گیا تھا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا تھا صاف کہا تھا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور ہم تو ان سب کے منکر ہیں قُلْ فَأْتُو بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَأَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْ اَتَّبِعُوا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ کہہ دے کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو میں اسی کی پیروی کروں گا فَأِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ مَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًا مِنَ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِلْ قَوْمَ الظَّالِمِينَ پھر اگر یہ تیری نہ مانے تو تو یقین کر لے کہ یہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہو بغیر اللہ کی رہنمائی کی بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور ہم برابر پی در پی لوگوں کے لیے اپنا کلام لاتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب انعیت فرمائی وہ تو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جب اس کی آیتیں ان کے پاس پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے ہمارے رب کی طرف سے حق ہونے پر ہمارا ایمان ہے ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان ہیں اُلَائِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ وَمِنَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ یہ اپنے کیے ہوئے صبر کے بدلے دوھرہ دوھرہ عجر دیے جائیں گے یہ نیکی سے بدی کو ٹال دیتے ہیں اور ہم نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرش کرتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا الْلَغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِلْ جَاهِلِينَ اور جب بےہودہ بات کان میں پڑتی ہے تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمہارے آمال تمہارے لیے تم پر سلام ہو ہم جاہلوں سے علجنا نہیں چاہتے اِنَّكَ لَا تَعْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَحْدِي مَنْ يَشَاء وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ ہی جسے چاہے ہدایت کرتا ہے ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے وَقَالُوا إِنَّ اتَّبِعِ الْهُدَى مَاكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجِبَا إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ کہنے لگے اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت کے تابع دار بن جائیں تو ہم تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں کیا ہم نے انہیں امن و امان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں تمام چیزوں کے پھل کھچے چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس بطور رزق ہیں لیکن ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ اور ہم نے بہت سی وہ بستیاں تباہ کر دیں جو اپنی احش و عشرت میں اترانے لگی تھی یہ ہیں ان کی رہائش کی جگہیں جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد کی گئیں اور ہم ہی ہیں آخر سب کچھ کے وارث وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُحْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آَيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُحْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ تیرا رب بستیوں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان کی کسی بڑی بستی میں اپنا کوئی پیغمبر نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنا دے اور ہم بستیوں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب کہ وہاں والے ظلم و ستم پر کمر کس لیں وَمَا أُوْتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَاءَ فَلَا تَعْقِلُونَ اور تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف زندگی دنیا کا سامان اور اسی کی رونق ہے ہاں اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت ہی بہتر اور دیر پا ہے کیا تم نہیں سمجھتے اَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَا قِيْهِ كَمَن مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ کیا وہ شخص جس سے ہم نے نیک وعدہ کیا ہے جسے وہ قطن پانے والا ہے مثل اس شخص کے ہو سکتا ہے جسے ہم نے زندگانی دنیا کی کچھ یوں ہی سی منفات دے دی پھر بلاخر وہ قیامت کے روز پکڑا باندھا حاضر کیا جائے گا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَا الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُونَ اور جس دن اللہ انہیں پکار کر فرمائے گا کہ تم جنہیں اپنے گمان میں میرا شریک ٹھہرا رہے تھے کہاں ہیں قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا جن پر بات آ چکی وہ جواب دیں گے کہ اے ہمارے پروردگار یہی وہ ہیں جنہیں ہم نے بہکا رکھا تھا ہم نے انہیں اسی طرح بہکایا جس طرح ہم بہکے تھے ہم تیری سرکار میں اپنی دست برداری کرتے ہیں یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے وَقِيلَ دِعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُوا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ وہ بلائیں گے لیکن انہیں وہ جواب تک نہ دیں گے اور سب عذاب دیکھ لیں گے کاش یہ لوگ ہدایت پا لیتے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ اس دن انہیں بلا کر پوچھے گا کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ پھر تو اس دن تمام خبریں اندھی ہو جائیں گی اور ایک دوسرے سے سوال تک نہ کریں گے فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَاءً يَقُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ہاں جو شخص توبہ کر لے ایمان لے آئے اور نیک کام کرے یقین ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَاءُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِقُونَ اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور چن کر مختار کر لیتا ہے ان میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں اللہ ہی کے لیے پاکی ہے وہ بلند تر ہے ہر اس چیز سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُقِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ان کے سینے جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں آپ کا رب سب کچھ جانتا ہے وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوْ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وہی اللہ ہے اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اسی کے لیے فرما ربائی ہے اور اسی کی طرف تم سب پھیرے جاؤ گی قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَاهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءَ اَفَلَا تَسْمَعُونَ کہہ دیجئے کہ دیکھو تو سہی اگر اللہ تم پر رات ہی رات قیامت تک برابر کر دے تو سوائے اللہ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لائے کیا تم سنتے نہیں ہوں قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ نَهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَاهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ اَفَلَا تُبْصِرُونَ پوچھئے کہ یہ بھی بتا دو کہ اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن ہی دن رکھے تو بھی سوائے اللہ کے کوئی معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے جس میں تم آرام حاصل کرو کیا تم دیکھ نہیں رہے وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ الْلَيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اسی نے تو تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے دن رات مقرر کر دیئے ہیں کہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو یہ اس لیے کہ تم شکر ادا کرو وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ اور جس دن انہیں پکار کر اللہ فرمائے گا کہ جنہیں تم میرے شریک خیال کرتے تھے وہ کہاں ہیں وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّتٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ الگ کر لیں گے اور کہیں گے کہ اپنی دلیلیں پیش کرو پس اس وقت جان لیں گے کہ حق اللہ کی طرف ہے اور جو کچھ افتراب و جوڑتے تھے سب ان کے پاس سے کھو جائے گا اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوْءُ بِالْعُصْبَةِ اُلِلْقُوَّةِ اِذْ قَالَ لَهُمْ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ قارون تھا تو قوم موسیٰ سے لیکن ان پر ظلم کرنے لگا تھا ہم نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی کئی طاقتور لوگ بمشکل اس کی کنجیاں اٹھا سکتے تھے ایک بار اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اترا مت اللہ اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ اور جو کچھ اللہ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ اور اپنے دنیاوی حصے کو بھی نہ بھول اور جیسے کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی سلوک کر اور ملک میں فساد کا خانہان نہ ہو یقین مان کہ اللہ مفسدوں کو ناپسند رکھتا ہے قَالَ إِنَّمَا أُوْتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعَا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ قارون نے کہا یہ سب کچھ مجھے میری اپنی سمجھ کی بنا پر ہی دیا گیا ہے کیا اسے اب تک یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سے بستی والوں کو غارت کر دیا جو اس سے بہت زیادہ قوت والے اور بہت بڑی جمع پونجی والے تھے اور گناہگاروں سے ان کے گناہوں کی باز پرس ایسے وقت نہیں کی جاتی فَخَرَجْ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا یَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوْتِيَ قَارُونَ اِنَّهُ لَذُو حَضٍ عَظِيمٍ پس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجبع میں نکلا تو زندگانی یہ دنیا کے متوالے کہنے لگے کاش کہ ہمیں بھی کسی طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے یہ تو بڑا ہی قسمت کا دھنی ہے وَقَالَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ سَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ زی علم لوگ انہیں سمجھانے لگے کہ افسوس بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملے گی جو اللہ پر ایمان لائیں اور مطابق سنت عمل کریں یہ بات انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو صبر والے ہوں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ آخر کار ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْ مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرْ لَوْ لَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَ أَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ اور جو لوگ کل اس کے مرتبے پر پہنچنے کی عارضو کر رہے تھے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی اگر اللہ ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا کیا دیکھتے نہیں ہو کہ ناشکروں کو کبھی کامیابی نہیں ہوتی آخرت کا یہ بھلا گھر ہم انہی کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو زمین میں اونچائی بڑھائی اور فخر نہیں کرتے نفسات کی چاہت رکھتے ہیں پرہزگاروں کے لیے نہایت ہی امدہ انجام ہے جو شخص نیکی لائے گا اسے اس سے بہتر ملے گا اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے بد آمالی کرنے والوں کو ان کے انہی آمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے تھے جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے کہہ دیجئے کہ میرا رب اسے بھی بخوبی جانتا ہے جو ہدایت لایا ہے اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے آپ کو تو کبھی اس کا خیال بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی جائے گی لیکن یہ آپ کے رب کی مہربانی سے اترا اب آپ کو ہرگز کافروں کا مددگار نہ ہونا چاہیے خیال رکھئے کہ یہ کفار آپ کو اللہ کی آیتوں کی تبلیغ سے روک نہ دیں اس کے بعد کہ یہ آپ کی جانب اتاری گئی تو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارنا بجس اس کے کوئی اور معبود نہیں ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوہ اس کی ذات کے اسی کے لیے فرما روائی ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤگے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رہم والا ہے کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقٌ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَادِبِينَ ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا یقیناً اللہ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے یہ لوگ کیسی بری تجویزیں کر رہے ہیں جسے اللہ کی ملاقات کی امید ہوں پس اللہ کا ٹھہرایا ہوا وقت یقیناً آنے والا ہے وہ سب کی سننے والا سب کو جاننے والا ہے وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ اور ہر ایک کوشش کرنے والا اپنے ہی بھلے کی کوشش کرتا ہے ویسے تو اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم ان کے تمام گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے نیک عامال کے بہترین بدلے دیں گے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنَا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے ہاں اگر وہ یہ کوشش کریں کہ آپ میرے ساتھ اسے شریک کر لیں جس کا آپ کو علم نہیں تو ان کا کہنا نہ مانگیے تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے پھر میں ہر اس چیز سے جو تم کرتے تھے تمہیں خبر دوں گا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک کام کیے انہیں میں اپنے نیک بندوں میں شمار کر لوں گا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوْذِيَ فِي اللَّهِ جَعْلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعْذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبانی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں لیکن جب اللہ کی راہ میں کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو لوگوں کی ایزاد دہی کو اللہ کے آزاد کی طرح بنا لیتے ہیں ہاں اگر اللہ کی مدد آ جائے تو پکار اٹھتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہی ہیں کیا دنیا جہان کے دلوں میں جو کچھ ہے اس سے اللہ خوب واقف نہیں ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ جو لوگ ایمان لائے اللہ انہیں بھی جان کر رہے گا اور منافقوں کو بھی جان کر رہے گا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَایَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَایَاكُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَادِبُونَ کافروں نے ایمانداروں سے کہا کہ تم ہماری راہ کی تابداری کرو تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھانے والے وہ تو محض جھوٹے ہیں وَلَيَحْمِلُنَّ أَسْقَالَهُمْ وَأَسْقَالًا مَعَا أَسْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَا قِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ البتہ وہ اپنے بوجھ ڈھولیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ہی اور بوجھ بھی اور جو کچھ افتراب پردازیاں کر رہے ہیں ان سب کی بابت ان سے باز پرس کی جائے گی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا وہ ان میں ساڑھے نو سو سال تک رہے پھر تو انہیں طوفان نے دھر پکڑا اور وہ تھے بھی ظالم فَأَنْ جَيْنَا هُوَ أَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَا هَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ پھر ہم نے انہیں اور کشتی والوں کو نجات دی اور اس واقعے کو ہم نے تمام جہان کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا وَإِبْرَاهِيمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَبُدُ اللَّهَ وَاتَّقُوْهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور ابراہیم نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو اگر تم میں دانائی ہے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے اِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ اِفْكَا اِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرُجْعَوْنَ تم تو اللہ کے سوا بطوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہو اور جھوٹی باتیں دل سے گھڑ لیتے ہو سنو جن جن کی تم اللہ کے سوا پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ تو تمہاری روزی کے مالک نہیں بس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ ہی سے روزیاں طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزاری کرو اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گی وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُونِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ اور اگر تم جھٹلاو تو تم سے پہلے کی امتوں نے بھی جھٹلایا ہے رسول کے ذمہ تو صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہی ہے اَوَا لَمْ يَرَوْ كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ مخلوق کی ابتداء کس طرح اللہ نے کی پھر اللہ اس کا اعادہ کرے گا یہ تو اللہ پر بہت ہی آسان ہے قُلْ سِیرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقُ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةِ اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو سہی کہ کس طرح اللہ نے ابتدان پیدائش کی پھر اللہ ہی دوسری نئی پیدائش کرے گا اللہ ہر چیز پر قادر ہے جسے چاہے عذاب کرے جس پر چاہے رحم کرے تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ تم نہ تو زمین میں اللہ کو آجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں اللہ کے سوا تمہارا کوئی والی ہے نہ مددگار وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآیَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَعِسُوا مِرْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَدَابٌ عَلِيمٌ جو لوگ اللہ کی آیتوں اور اس کی ملاقات کو بھولاتے ہیں وہ میری رحمت سے ناؤمید ہو چکے ہیں اور ان کے لیے درناک عذاب ہیں فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَانُ قُتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ان کی قوم کا جواب بجز اس کے کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے کہ اسے مار ڈالو یا اسے جلا دو آخر اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا اس میں ایماندار لوگوں کے لیے تو بہت سی نشانیاں ہیں وَقَالَ إِنَّمَ اتَّخَذْتُم مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّتَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَعْصِرِينَ ابراہیم نے کہا کہ تم نے جن بطوں کی پرستش اللہ کے سوا کی ہے انہیں تم نے اپنی آپس کی دنیاوی دوستی کی بنا پر ٹھیرا لیا ہے تم سب قیامت کے دن ایک دوسرے سے کفر کرنے لگو گے اور ایک دوسرے پر لانت کرنے لگو گے اور تمہارا سب کا ٹھکانہ دوزق ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا پس ابراہیم پر لوت ایمان لائے اور کہنے لگے کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں وہ بڑا ہی غالب اور حکیم ہے وَوَهَبْنَا لَهُوا إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجْعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمایا اور ہم نے نبوت اور کتاب ان کی اولاد میں ہی کر دی اور ہم نے دنیا میں بھی اسے ثواب دیا اور آخرت میں تو وہ سالے لوگوں میں سے ہے وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ اور لوت کا بھی ذکر کرو جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم تو اس بدکاری پر اتر آئے ہو جسے تم سے پہلے دنیا بھر میں سے کسی نے نہیں کیا اَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُ اُتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُلْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ کیا تم مردوں کے پاس بدفیلی کے لیے آتے ہو اور راستے بند کرتے ہو اور اپنی عام مئلسوں میں بے حیائیوں کا کام کرتے ہو اس کے جواب میں اس کی قوم نے بجز اس کے اور کچھ نہیں کہا کہ بس جا اگر سچا ہے تو ہمارے پاس اللہ کا عذاب لیا قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ لُوت نے دعا کی کہ پروردگار اس مفصد قوم پر میری مدد فرما اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر پہنچے کہنے لگے کہ اس بستی والوں کو ہم حلا کرنے والے ہیں یقیناً یہاں کے رہنے والے گناہگار ہیں قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوتًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجْيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا مْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ابراہیم نے کہا اس میں تو لوت ہیں فرشتوں نے کہا یہاں جو ہیں ہم انہیں بخوبی جانتے ہیں لوت کو اور اس کے خاندان کو سوائے اس کی بیوی کے ہم بچا لیں گے البتہ وہ عورت رہ جانے والوں میں سے ہے وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوتًا سِئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ دَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجْوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا مُرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ پھر جب ہمارے قاسد لوت کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں رنج کرنے لگے قاسدوں نے کہا آپ نہ خوف کھائیں نہ آزردہ ہوں ہم آپ کو ماں آپ کے متعلقین کے بچا لیں گے مگر آپ کی بیوی کہ وہ عذاب کے لیے باقی رہ جانے والوں میں سے ہوگی اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ اَحْلِ هَادِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ہم اس بستی والوں پر آسمانی عذاب نازل کرنے والے ہیں اس وجہ سے کہ یہ بے حکم ہو رہے ہیں البتہ ہم نے اس بستی کو سریع عبرت کی نشانی بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شویب کو بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو قیامت کے دن کی توقع رکھو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ پھر بھی انہوں نے انہیں جھٹلایا آخر کار انہیں زلزلے نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے مردہ ہو کر رہ گئے وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ اور ہم نے آدھیوں اور سمودھیوں کو بھی غارت کیا جن کے بعض مکانات تمہارے سامنے ظاہر ہیں اور شیطان نے انہیں ان کی بد آمالیاں آراستہ کر دکھائی تھی اور انہیں راہ سے روک دیا تھا باوجودے کے وہ آنکھوں والے اور ہوشیار تھے وَقَارُونَ وَفِرْعَونَ وَحَامَانِ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ان کے پاس موسا کھلے کھلے موجزے لے کر آئے تھے پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا لیکن ہم سے آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے فَكُلَّنْ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے ووال میں گرفتار کر لیا ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کا می برسایا اور ان میں سے بعض کو زور آور سخت آواز نے دبوچ لیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے دبو دیا اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی کیسی ہے کہ وہ بھی ایک گھر بنا لیتی ہے حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ بودھا گھر مکڑی کا گھر ہی ہے کاش وہ جان لیتے اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اللہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جنہیں وہ اس کے سوا پکار رہے ہیں وہ زبردست اور زی حکمت ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں انہیں صرف علم والے ہی جانتے ہیں خلق اللہ السماوات والارض بالحق انہ فی ذالک لآیتاً للمؤمنین اللہ نے آسمانوں اور زمین کو مسلحت اور حق کے ساتھ پیدا کیا ہے ایمان والوں کے لیے تو اس میں بڑی بھاری دلیل ہے